اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک تو میرے چینل ایس می ایمن کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے خوش ہوں گے تو آج میں آپ کیل رہی ہے یہ کاشیز انسپائیڈ آئی لک لے کے آئی ہوں جو کہ انہوں نے ریسنلی ٹک ٹکر کمل آفتاف پہ کریئٹ کیا ہے یہ بہت ہی ایزی لک ہے میں نے یہ لک ریکریئٹ کرنے کی کوشش کی ہے آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی اور اگر پسند آئے تو لائک شیئر اند سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولئے گا تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف آج کی ویڈیو کے لئے میں گلامریس فیس پیلٹ یوز کر رہی ہوں اور اس میں سے یہ لائٹ براؤن شیڈ لے کے ایز ایتا ٹرانزیشن شیڈ اس کو میں اپنے کلیز ایریا پر اپلائے کروں گی پہلے آپ ہمیشہ لائٹر شیڈ سے سٹارٹ کیا کریں کیونکہ اگر آپ بگنر ہیں تو آپ کے لیے یہ بہت ہی ایزی ہوگا کہ آپ لائٹر شیڈ سے ڈاکر شیڈ کی طرف جائیں کیونکہ اگر آپ پہلے ڈاک شیڈ اپلائے کریں گے اور پھر اس کو بلینڈ آؤٹ کریں گے تو وہ میسی ہو جاتا ہے جو نیو لوگ میکپ سیکھ رہے ہیں ان کے لیے پھر ڈیفکلٹ ہو جاتا ہے سب کچھ میسپ ہو جاتا ہے اسی لیے یہ ٹرک بہت ہی اچھی ہے کہ آپ پہلے لائٹر شیڈ اپلائے کریں اس کے بعد ڈاک اور پھر ڈاک کی طرف جائیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں ابھی اپنے کریز ایریا کو اچھی طرح سے بلینڈ آؤٹ کر رہی ہوں اچھے سے بلینڈنگ کرنے کے بعد میں پینسل برش پہ بلیک شیڈ لوں گی اور اس کو اپنے آؤٹر کارنر پہ اپلائے کروں گی پہلے میں اس کو ٹپ ٹپ کر کے اپنے آؤٹر کارنر پہ اپلائے کروں گی اس کے بعد میں اس کے ایجز کو بلینڈ آؤٹ کرنا سٹارٹ کر دوں گی آپ کو اچھے سے بلینڈنگ کرنی ہے تاکہ کچھ ہارشنس نہ رہیں ایکس میں دوبارہ وہی بلینڈنگ پہ شروع ہوں گی جس سے میں نے اپنے براؤن شیڈ کو بلینڈ کیا تھا اور اس کے ساتھ میں اس بلیک شیڈ کو بھی بلینڈ آؤٹ کر دوں گی میں اچھی طرح سے اس شیڈ کو بلینڈ آؤٹ کر دوں گی تاکہ کوئی ہارش لائن نہ رہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں آؤٹ کرنر پہ بلینڈنگ کرتے کرتے اس کو اپنے انر کریز کی طرف لے کے آ رہی ہوں تاکہ میری کریز ایلیا میں ڈپٹ آ سکے میں ان دونوں شیڈ کو اچھی طرح سے آپس میں مرش کر دوں گی تاکہ ایک بہت ہی خوبصورت سا ترانزیشن شیڈ مل سکے جو شیڈ کاشیز نے ان پہ اپلائے کیا تھا وہ میرے پاس نہیں ہے لیکن میں ان دونوں شیڈ کو مکس ان میچ کر کے اپنے آئیلٹ پہ اپلائے کروں گی تاکہ مجھے اسی طرح کا شیڈ مل سکے یہ بھی ایک ٹرک ہے اگر آپ کے پاس کوئی شیڈ نہیں ہے آپ اور شیڈ کو آپس میں مکس کریں میچ کریں اور آپ اپنے مرضی کا ایک شیڈ بنا سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک شیڈ کے لیے ایک پوری پیلٹ بائے کریں آپ ایک دو شیڈ کو آپس میں ملا کہ ایک اچھا سا شیڈ بنا سکتے ہیں یہاں میں اپنے فنگر کے ہیلپ سے دونوں شیڈ کو اپنے آئیلٹ ایڈیا پہ اپلائے کر رہی ہوں اور فنگر کے ساتھ ہی اس کے ایجز کو اچھی طرح سے بلینڈ آؤٹ کر رہی ہوں اس کے بعد میں یہ میکہ شیمری شیڈ لوں گی اور اپنے برش کو ویٹ کر کے اس کو میں اپنے براؤ بون ایڈیا پہ اپلائے کروں گی براؤ بون پہ اپلائے کرنے کے بعد اس کو میں اپنی فنگر کی ہیلپ سے ٹیپ ٹیپ کر کے اچھی طرح سے بلینڈ کر دوں گی اچھی طرح سے بلینڈ کرنے کے بعد یہ میری براؤ بون کو اچھی طرح سے انہینس کر دے گا اور میری آئیلوک بہت ہی پروفیشنل لگے گا سیم اسی طرح سے میں اپنے انر کورنرز کو بھی ہائیلائٹ کر لوں گی اس کے بعد میں ایکوا کا یہ کیک لائنر لوں گی اگر آپ کا کوئی پروفیشنل ورک ہے آپ سالون میں کام کرتے ہیں تو آپ یہ لائنر ضرور بائے کریں یہ بہت ہی اچھا ہے بہت ہی اچھے سے اپلائے ہو جاتا ہے اور میں نے کاشیز انسپائر آئی لائنر ویڈیو بھی شیئر کی ہوئی ہے اگر آپ نے ابھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اوپر میں آئی بٹن میں وہ اس کا لنک دے دوں گی جلدی سے جائیں اور وہ ویڈیو دیکھیں یہ ایک سمجھ لائنر ٹائپ لائنر ہوگا اسی لیے میں اس کو اپنے آوٹر کورنر پر اچھے طرح سے اپلائے کر دوں گی اس کے بعد میں سیم وہی پینسل برش لوں گی اور اس کے ساتھ اپنے آوٹر کورنر کا بلینڈ آؤٹ کرنا سٹارٹ کر دوں گی جب بھی آپ لائنر کو بلینڈ آؤٹ کریں تو بہت ہی دھیان سے اور بہت ہی جلدی جلدی اس کو بلینڈ آؤٹ کریں کیونکہ لائنر جو ہے وہ بہت جلدی سوک جاتا ہے اور پھر وہ بلینڈ آؤٹ کرنے میں بہت مشکل پیش آتی ہے اب میں اپنے ٹیپ کو ریموف کروں گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتی شاپ لائن مل چکی ہے اب میں زویوہ کا سپوٹ لائنر برش لوں گی اور اس کے ساتھ میں اپنے لور لائش لائن پر بلیک شیڈ اپلائے کروں گی آپ کو بلیک شیڈ کو بہت زیادہ نیچے نہیں لے کے جانا ہے اس کو آپ کو جس لائش لائن کے ساتھ ساتھ ہی اپلائے کرنا ہے اس کے بعد میں سیم وہی برش لوں گی جس کے ساتھ میں نے اپنے کریز ایریا کو بلینڈ آؤٹ کیا تھا اس پر میں نے کچھ بھی نہیں لگایا اس برش کے ساتھ میں اپنے لور لائش لائن کو بھی بلینڈ آؤٹ کر دوں گی میں ایکوہ کی یہ ٹی بی پینٹ سٹک لے رہی ہوں اور اس کو میں اپنے برش کی بیک سائیڈ پر اپلائے کر کہ اس کو میں اپنے وارٹر لائن میں لگا لوں گی یہ وارٹر لائن میں بلکل بھی سمجھ نہیں ہوتا اور بہت ہی اچھے سے اپلائے ہو جاتا ہے اس کے بعد میں مس روز کا مسکارہ لے کے اس کو اپنے لیشز پہ اپلائے کروں گی اچھی طرح سے آپ کا اپنے لیشز پہ اپلائے کرنا ہے سیم اسی طرح میں اس کو اپنے لوڈ لیش لائن پہ بھی اپلائے کر لوں گی تو آج میں آپ کے ساتھ لیشز آن کیمرہ اپلائے کرنے کی ٹرائے کروں گی لیشز کو ہمیشہ گلو لگا کے 30 سیکنڈ کے لیے چھوڑ دیں اس کے بعد اس کو آپ سینٹر پہ سب سے پہلے اپلائے کریں اور دن اس کو ایک دو سیکنڈ کے لیے چھوڑنے کے بعد اس پہ اس کو آپ آوٹر کورنر سے سیٹ کر دیں اور سیم اسی طرح انر کورنر سے بھی سیٹ کرنے اور لیشز اپلائے کرنے کے بعد میرا آئے لکھ کمپلیٹ ہو گیا ہے میں نے اپنی پوری ٹرائے کی ہے کاشیز کی طرح آئے لکھ کرنے کی but i think کہ جو شمری شیڈ انہوں نے کمال آفتاب کی آئیز پہ اپلائے کیا تھا سیم ویسا تو نہیں آیا but اس سے کچھ سیملر ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے اب مجھے انسٹرگرام پہ بھی ڈی ایم کر سکتے ہیں مجھے انسٹرگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں امیڈاک شہزاد کے نام سے i hope کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پرس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملوں گی تب تک امنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ